اللہ بکلی شاہی نظیم صدق اللہ لزیم سورہ نور ہے قرآن پاک کے اٹھاروے پارہ کی سورہ ہے چوبیسی سورہ ہے اللہ سماواتی والا یہ جو زمین و آسمان یہ جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں نا ساری کائناتِ ارضی و سماوی اس کا ایک ذرہ ذرہ اللہ کے نور کا عقص ہے یہ قائم نہیں رہ سکتا اگر اللہ کا نور نہ اب ہماری عقل کے مطابق کہ ہم نور کو کیا سمجھتے ہیں لا مثل اللہ و لا مثال اللہ اس کے کوئی مثل اور مثال نہیں ہے لیکن ہماری عقل کے مطابق وہ ایک مثال بیان فرماتا ہے مَسَلُ نُورِهِ كَمِشْقَاتٍ فِيهَا مِسْبَحْ نور کو کیا سمجھتے ہو یہ اسی طرح ہے جس طرح ایک تاک میں دیا رکھا ہوتا ہے جب قرآن نازل ہوا نا تا بجلی تو نہیں تھا اور اگر قرآن بجلی کا ڈریکٹ ذکر فرما دیتا ہے تو لوگ کو سمجھ نہیں آنی تھے حالانکہ قرآن کی بے شمار آیات ہیں جس میں اس زمانے کی طرف بھی روشنی ڈالی گئی اجادات کی طرف اس وقت لوگ کیا کرتے تھے کہ دیا جلاتے تھے اور اس کو ایک تاک بنا کے نا تین طرف سے دیوار اس طرف بھی اور اس جس طرح یہ کھٹکی لگی بھی اس پر رکھنے تاکہ ہوا نہ پڑے اور پوجھ نہ جائے تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس وقت کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے نور کی مثال ایک سی ہے جیسے ایک تاک میں رکھا ہوا دیا چراخ المصبہ فی زجاجہ یعنی وہ جو چراخ ہے وہ گویا فانوس میں لٹکا ہے تاک میں بھی ہے اور فانوس میں بھی ہے دور سے ایسے لگتا ہے جیسے ایک ستارہ چمک رہا ہے پھر جو سیارے اور ستارے نظر آتی ہیں کہ اصل میں یہ بھی ایک زمانے میں سورج تھے پھر آہستہ 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 ان کی روشنی کم ہوتی گئی ان کے اندر جو انرجی تھی جو ان کے اندر ہیلیم ہائیڈروجن وہ کم ہوتی گئی اور یہ تھنڈے ہوتے رہے اور پھر یہ ستارے تو دور سے جو تمہیں ستارہ نظر آ رہا ہے جو چراغ نظر آ رہا ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا تمہیں نظر آ رہا ہے اب یہ تمہیں ایک ستارہ نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے اس زمین سے بڑھا ہو لیکن دور سے کیا تو یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جو تمہیں اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے وہ اس سے بھی بہت بڑا ہے وہ اس سے بھی بہت بڑا ہے دور سے تو ستارہ نظر آتا ہے لیکن اس زمین سے بڑا ہو ہے اور جو زمین کو بنانے والا ہے وہ کتنا بڑا ہو اب اس وقت لوگ لوگ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ یہ چراغ جلتا کیسے ہے تو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کر دی اس طرح تمہارے چراغ جلتے ہیں نا تیل سے تو سمجھ لو یہ بھی زیتون کے تیل سے چلتا ہے وقتین ہے وزیتون قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی لا شرقیہ ولا غربیہ اب جس جگہ اللہ ہے لا مقام ہے تمام کائنات واسیہ کرسی سموات والار زمین و آسمان جو ہیں اس کی کرسینیں گھیرے ہوئے ہیں اور جہاں زمین اور آسمان ہیں وہاں مشرق اور مغرب ہے اور جہاں وہ ہے وہاں نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے لا شرقیہ ولا غربیہ جہاں وہ لا مقامے ہیں وہاں مشرق اور مغرب کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ مشرق کیا ہے مغرب کیا ہے وہ تو لا مقام کا مقیم ہی نہیں ہے وہ تو مقیم ہی نہیں ہے یہ تو حضور کو دکھایا گیا کہ یہ لا مقام ہے آپ کے لئے بنایا گیا ہے مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کا جو تیل ہے وہ قریب یعنی یہ مراد یہ ہے کہ تم یہ سمجھنا ہے انرجی توانائی پنکھا جلانے کے لئے بجلی چاہیے گاڑی جلانے کے لئے پٹرول چاہیے چولا جلانے کے لئے گیس چاہیے تندور جلانے کے لئے آگ چاہیے یہ ساری توانائی ہے انرجی ہے اور یہ قریب ہے اور یہ تمہارے سمجھانے کے لئے کہ اس چراغ کو چاہیے تھانا کے جو وہ ذات ہے وہ ان مثالوں سے بہت ماورا ہے وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُنَا اب یہ بات بڑی بڑی ہی عجیب بات جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا نا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے کہنے لگے میں بھی لے آؤں میری بیوی حاملہ ہے سردی ہے تھوڑی سی آگ تمہارے لئے لے آؤں وہاں کے فرمایا میں تمہارا اللہ ہوں اب وہ درخت میں آگ جل رہی ہے اور درخت سبزیں بَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَار آگ نہیں لیکن پھر بھی یہ چمکتا ایسے ہے جیسے آگ لگی ہو چمکتا کیسے ہے جیسے آگ لگی ہو حالانکہ اس میں آگ نہیں نورن الانور اب سمجھ آیا کہ وہ نور ہی نور ہے یہ تو تمہاری سمجھ کے مطابق تمہاری عقل اتنی سی ہے اس لئے تمہیں اتنی سی مثال بیان کرنی ہے اب تمہیں اتنی عقل ہی نہیں دی گئی کہ اس کی مثال سمجھ سکو بھئی ایک ایک تم موبائل لیتے ہو اس کی ایک میموری ہوتی ہے میموری جیسے کہتے ہیں اس سے زیادہ تصویریں اس میں لوڈ کرو گے تو اس میں نہیں آئیں گے پھر بڑا موبائل لینا پڑے گا اور زیادہ پھر ایک وقت آئے گا اس میں بھی نہیں آئیں گے ایک میموری ہے نا اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک میموری دی یا لیمیٹڈ اس سے زیادہ وہ سوچ نہیں سکتا اور اس سے زیادہ وہ سمجھ نہیں سکتا اس لیے اس کو اس کی میموری کے مطابق مثالیں دی جا رہی ہیں اب ایک یو ایس بی ہے سولہ جی بی کی ہے آٹھ جی بی کی ہے چار جی بی کی ہے سولہ جی بی والے میں سے اگر اٹھارہ جی بی ڈالو گا تو وہ تو بس انسان کی بھی مثال ایسی اب وہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے عدایت دے دیتا ہے جی دا راستہ دکھا دیتا ہے اور یہ مثالیں اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ کچھ تو سمجھ سکیں وَاللَّهُ بِكُلِّ شَائِنَ عَلِيمِ حالانکہ بات یہ ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے اور وہ سب کچھ جانتا ہے بمان رہی نا